سب سے سخت عذاب میں ہوں گے قیامت میں وہ لوگ جو تصویریں لیں گے سب سے سخت عذاب میں اس لئے اپنی مجلسوں کو عبادت بناو عبادت ہم عبادت کے لئے جمع ہوئے حضرت فرماتے تھے اگر سننا عبادت کے طریقے پر نہیں ہے تو کرنا عبادت کے طریقے پر کبھی نہیں آسکتا اگر سننا عبادت اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا تو عمل کی توفیق کبھی نہیں ہوگی پہلے سننے کو عبادت بنایا ہوں اور یہ سوچو کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے یہ میں کس لئے آیا ہوں کیا مقصد ہے ورنہ ہمارے اجتماعات میں دنیا کے میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا یا ذرہ بھی غفلت ذکر میں تلاوت میں عبادت میں ہوئی تو پھر ہمارے اجتماعات میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اس لئے اپنے آپ کو اس کا پابند بناو اور اپنی محنت کو اپنے کام کو اللہ کی یہاں قبول کرواو میرے عزیز دوستو محنت ہر ایک کر رہا ہے لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے ہر شخص محنت میں کامیاب نہیں ہے کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت جس کا عمل جس کا طریقہ جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو اسلام اور رہبانیت اسلام اور رہبانیت اس کا فرق یہی ہے کہ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے مشابہ ہے وہ اسلام ہے جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے چاہے وہ کیسی ہی اچھی عبادت ہو وہ رہبانیت ہے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک راہی پر گزر ہوا ایک راہی پر گزر ہوا جو اپنے عبادتگاہ میں اپنے سومعے میں عبادت کیا کرتا تھا لوگوں نے بتایا اکر امینین یہاں ایک شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے دنیا سے بلکل منقطع اور دنیا سے بے رغبت دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خالق کے عبادت میں مشغول ہے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ اس سے کہا گیا کہ امین آپ کو طلب کیا ہے وہ آیا حضرتمر کا حکم تھا کہ میرے پاس لے کر آؤ لائے گیا اس کو اس کے بدن کی کمزوری کو اور اس کے چہرے کو دیکھ کر جس پر بڑی تکان کے آثار تھے اور بڑی محنت کوشش اس نے کی تھی عمر رضی اللہ دیکھ کر روئے روئے اس کو دیکھ کر لوگوں نہ کہو بھی نہیں آپ ایک راہی کو دیکھ کر کیوں رو رہے اس کو دیکھ کر آپ کیوں روئے فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لئے آیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے اس آدمی کا حال جو اپنے آپ کو بہت تھک آتا ہے بہت تھک آتا ہے عبادت میں ریاضت میں مشقت میں مجاہدے میں لیکن اس سب کے باوجود وہ دہکتے آگ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا میں اس کو دیکھ کر اللہ کے خولیات کر رہا ہوں مجھے رحم آیا کہ اس کی کوشش اور محنت اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے عذاب کیوں صرف اس لئے کہ محنت اور مجاہدہ تو خوب کر رہا ہے لیکن اس کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے اس لئے میں نے یہ قصہ اس لئے سنایا ہے تاکہ پورا مجمع اور پورا عملہ اس بات کو غور کرے کہ ہم مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں ہیں مشقت اور مجاہدے میں وہ بڑا فرق ہے محنت کے اعتبار سے دونوں ایک سے معلوم ہوتے ہیں محنت کے اعتبار سے دونوں کوشش میں لگے ہوئے ہیں مجاہد بھی مجاہدہ کرنے والے بھی اور مشقت پڑھنے والے بھی لیکن مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے کہ مشقت پر کچھ نہیں ملے گا سوائے تکان کے اور مجاہدے پر ہدایت ملے گی فرق کیا ہے دونوں کا کہ جو عمل خلاف سنت اس لیے اپنے ہر عمل کو مجاہدہ بناو مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا دنیا میں فساد ہے جتنا دنیا میں فساد ہے اس سارے فساد کی اس سارے فساد کا تعلق باہر کے پھیلوئے نقشوں سے نہیں ہے بلکہ اس تمام فساد کا تعلق براہ حراست مومن کے اپنے عمل سے ہے اور یہ بھی ساتھ میں سن لو کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں فساد کی شکل میں بارشوں کے رکنے میں زلزلوں کے آنے میں مقدمات کے بڑھنے میں تجارت ومین نقصان کے جتنے بھی حالات عالم میں ہیں ان سب کا تعلق صرف اور صرف مسلمان سے ہے اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مسلمان کسی حال سے گزرتا ہے یا وہ حالات ان کے اسباب میں ہوں یا وہ حالات زمین آسمان کے درمیان ان کے کائنات نقشوں میں ہوں جب حالات کائنات کے نقشوں میں پیش آتے ہیں تو یہ ان کو موسم سے جوڑ دیتے ہیں اور جب حالات ان کی کمائے کے نقشوں میں اور ان کے شخصی اور ذاتی تیارتی زراعتی اور ان کے سیاسی نظاموں میں حالات پیش آتے ہیں تو تو ان حالات کا الزام یا شیطان کو دیتے ہیں یا اغیار کو دیتے ہیں حالکہ ان کے حالات کے بگڑنے کا اور ان کے عامال کے بگڑنے کا نہ شیطان سے کوئی تعلق ہے نہ اغیار سے کوئی تعلق ہے نری بات بہت توجہ چاہے گی کیوں امت نقصان کی درہ جا رہی ہے کیوں نقصان کی درہ جا رہی ہے کیا وجہ ہے وجہ صرف اتنی سی ہے وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان اپنے تمام حالات کو یا اسباب سے جڑے ہوئے ہیں یا اغیار سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے مسلمان اس لئے پریشان ہے میں